بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قائدہ کا تختی نمبر چوبیس ادغامِ یرملون آج پڑھنا سکھیں گے دیکھیں تنوین یا نون ساکن کا قائدہ نمبر چار تنوین یا نون ساکن کے تین قائدے پیچھے گزر چکے ہیں یہ چوتھا قائدہ ہے اس قائدے میں بتایا گیا ہے کہ حروفِ ادغام چھے ہیں یا را میم لام واؤ نون یرملون ان کو حروفِ یرملون کہتے ہیں یا را میم لام واؤ نون ان چھے حروف کو ایک ورڈ بنا دیا گیا یرملون کے نام سے تاکہ ان حروف کو یاد رکھنے میں آسانی ہو تو ان حروف کو یرملون کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروفِ یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے لام اور را تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام آ رہا ہے یا را آ رہا ہے تو ملا کر پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے کہہ رہے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے یعنی لام اور را آ رہا ہے تو ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ کوئی حروف آ رہا ہے حروف یرملون میں سے ادغام میں سے لام اور را کے علاوہ کوئی دوسرا حروف آتا ہے تو اس میں ملائیں گے لیکن غنہ بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دو ادغام را اور ادغام لام یہ دو کی مثالیں دی گئی ہیں کہ اس میں ملا رہے ہیں لیکن غنہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کو دو حصوں میں باٹا ہے علف با کر کے دیکھیں اوپر ہے علف مشق ادغام بلا غنہ یہاں پر بلا غنہ والے کا مشق کرائے گیا ہے اور نیچے جو ہے مشق ادغام معالغنہ غنہ کے ساتھ جو خروف کرائے گیا ہے دوسرے پیج میں نیچے لکھا ہوا تنویر یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واؤ میم نون ٹھیک ہے اس میں رہ اور لام نہیں ہیں یومن جس کا مجموعہ یومن کہہ رہے دوسرے کلیمہ میں آوے ہیں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑیں گے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑیں گے لام اور رہ کے صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑیں گے اور باقی ان چار حروف آنے کی صورت میں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑیں گے کہہ رہے اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر چوبس ادغام یرملون تنویر یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر چار حروف ادغام چھے ہیں یارا میم لام وانون ان کو حروف یرملون کہتے ہیں تنویر یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور رہ کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ میم پیش مو میم کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروب پڑھیں مجہول عباس سے بچیں مو حامیم زبرحم محم میم کے اوپر تشدید ہے اس لئے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک علیف کی مقدار کھینچیں گے اس کو غنہ کہتے ہیں محمد میم زبرمہ میم کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں محمد دالغو پیش در یہ تنوین ہے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے اس لئے تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے محمد را زبر را کے اوپر زبر ہے اس لئے را کو پور پڑھیں گے محمد سین واو پیسون واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہوا اس لئے واو مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے محمد الرسول لام لام پیشل لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والا حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف لام سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے محمد الرسول لام کھڑا زبر لام لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے محمد الرسول اللہ ہاں کی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آباس سے بچیں محمد الرسول اللہ مر ربکہ میم غازیر مر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے اس لیے نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے مر را زبر را مشددہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے را با زبر رب باقی اوپر بھی تشدید ہے تو را با زبر رب مر رب باقی اوپر تشدید ہے تشدید والا حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف را سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے مر رب با زیر بھی باقی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آباس سے بچیں مر رب مر رب بھی کاف زبر کا کاف کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے مر رب بی ک را او فر رحیم را زبر را را کے اوپر زبر ہے اس لئے را کو پڑھیں گے را حمزہ واؤ پیش واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہوا اس لئے واؤ مدہ کو ایک حریف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے را او فارا پیش فر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے اس لئے تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے را او فر را زبر را را مشددہ کے اوپر زبر ہے اس لئے را کو پڑھیں گے را او فر حایا زیرحی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا اس لئے یا مدہ کو ایک حریف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے را او فر رحی میم دو پیش من میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یقصہ ہوتی ہے را او فر رحیم عیشت الراضیت عین یا زیر عی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا اس لئے یا مدہ کو ایک حریف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے عی شین زبر شا شین کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیجیں عیشہ تارا زیرتر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے اس لئے تنوین کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے عیشہ تر را الف زبر را الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ ہوا اس لئے علیف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے عیشہ تر ضاد زیر ضاد کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروب پڑھیں مجھول آباس سے بچیں عیشہ تر راض یا زبر یا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں عیشہ تر راض تا دو زیر تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یقصہ ہوتی ہے عیشہ تر راض ادغام لام مل لدنہ میم لام لام زیر مل نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے اس لئے نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے مل لام زبر لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں مل لدال نون پیش دن نون کے اوپر جزمیں ہیں جزم والے حرف کو پیچے والے حرف دال سے ملا کر پڑھیں گے مل لدن ہا پیش ہو ہا کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آباز سے بچیں مل لدن ہو لام کی اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پیچے والے حرف کاف سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے اس لئے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے کل لام زبر لا لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں کل ل ل ل ہا کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہوتا ہے اس لیے الٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے یا کاف لام پیش نون ساکن کے بعد حروفہ یارملون میں سے لام آ رہا ہے اس لیے نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے یا کل لام زبر لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے یا کل لہا الٹا پیش ہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے اس لیے الٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یا کل لہو رزق لکم رازاز رز زا کے اوپر جزم ہے جزم والی حرف کو پیشے والی حرف راہ سے ملا کر پڑھیں گے رز قوف لام زبر قل تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے اس لیے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے رز قل لام زبر لام لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے رز قل لکاف میم پیش کم میم کے اوپر جزم ہیں جزم والی حرف کو پیشے والی حرف کاف سے ملا کر پڑھیں گے رز قل لکم اف فل لکم حمزہ فا پیش اف فا کے اوپر تشدید ہے تشدید والی حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پیشے والی حرف حمزہ سے ملا کر اور ایک مرتبہ خود اسے اف فا لام زبر فل تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے اس لیے تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے اف فل لام زبر ل لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں اف فل لکاف میم پیش کن میم کے اوپر جزم ہیں جزم والی حرف کو پیشے والی حرف کاف سے ملا کر پڑھیں گے اف فل لکن مل لبانن میم لام زیر مل نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے اس لئے نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے مل لام زبر ل لام کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں مل لبا زبر با با کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں مل لبا نون دو زیر نن نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکین کی آواز یقصہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے یہ مثال تھے بغیر غنہ کی اب اس کے بعد والے صفحہ میں جو ادغام کی جو مثال ہے وہ غنہ والے تو اس کا یہاں پہ دیکھیں بتایا جس کا مجموعہ یومن ہے دوسرے کلمہ میں آبیتوں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں موسیقی